سینئر تجزیہکار زید حامد زید حامد صاحب یہ افغان حکومت اور نڈی ایس جو جنسی ہے افغانستان کی اپنی قوم کو پاکستان کے خلاف کیوں اکسا رہی ہے؟ آجی اسامہ یہ بہت ہی کمپلیک سیچویشن ہے افغانستان میں اس وقت اور ہمارے لوگ کیونکہ افغانستان کی جو داخلی پولٹکس ہے جو ان میں وہاں قومیت اور لسانیت کے اختلاف ہے اس کو نہیں سمجھتے تو صرف ایک جنرلائز کنفیوزن ہاری طرف ہے ہم کوئی رسپونس سٹریٹیجی بلڈ اس لیے نہیں کر سکتے کہ تھرٹ انالیسس ہی ٹھیک نہیں ہے ویسے ہی کابل رجیم جو آپ دیکھیں بنیادی طور پر وہ ان لوگوں پر مبنی ہیں جن کو آپ پہلے نارتن الائنس کہا کرتے تھے شمالی اتحاد کہتے تھے یہ وہ لوگ تھے جو ہمیشہ سے افغان طالبان کے خلاف لڑتے ہوئے آئیں اور نائن الیون کے بعد جب ان کی حکومت تبدیل ہوئی افغان طالبان کی تو جو کابل کی حکومت بنی وہ ان لوگوں کی بنی جو زیادہ تر تاجک تھے یا ازبک تھے یا ہزارہ تھے اور اس میں بہت لیمٹیڈ تھوڑے سے الیمنٹ صرف دکھانے کے لیے جس طرح حامد کارزائی اشرف غنی یہ پشتون الیمنٹ انہوں نے سربراہ کے طور پر رکھے لیکن بنیادی طور پر پوری ان کی جو مسلح فواج اور انٹیلیجنس آم فورسز تھی وہ سب کی سب شمالی اتحاد کے لوگوں کے پاس تھی تو اس وقت جو لیٹس راؤنڈ جو ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ حکمتیار آپ نے دیکھا ہے گلبتین حکمتیار 31-35 سال کی جلاوطنی کے بعد بلاخر اس کو امریکنز نے کابل میں انوائٹ کیا ہے اس امید پر کہ حکمتیار کے آنے سے جو پشتون مضاہمتی تحریک ہے افغانستان میں وہ مدھم پڑ جائے گی اب حکمتیار کابل میں داخل ہوا ہے اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ ہزاروں لوگوں کے ساتھ مسلح اس کے دستے ہیں انہوں نے ڈیس آم ہونے سے انکار کر دیا انہوں نے اپنی ملیشیا رکھی ہوئی ہے اور اس کو انوائٹ کیا ہے اچرف غنی نے اور عبداللہ عبداللہ نے جس کو امریکنز نے کہا تھا کہ آپ ان کو انوائٹ کریں مگر حکمتیار کے آنے سے ہوا یہ ہے جو وہ ایلمنٹس ہیں جو پرو اینڈین ہیں یا جو پرو ایران ہیں یا جو پرو امریکنز ہیں بہت سارے ایلمنٹس وہ بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ حکمتیار کا تاثر یہ ہے کہ یہ پرو پاکستان ہے اور اسی لئے آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا فساد جو برپا ہوا ایک کابن میں ایک تو پہلے یہ دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے بارے میں بھی ریپورٹس یہ ہیں کہ جس ٹرک کے ذریعے دھماکہ کیا گیا وہ انڈین یا ایرانی ایمبیسی میں ایک رات کھڑا رہا ہے ورنہ ڈپلوماتک انکلیو میں باہر سے کوئی ٹرک نہیں آسکتا تھا زیر حمد صاحب صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے تو پاکستان کو اس میں کرنا کیا چاہیے دیکھ اس کیا نا آپ کو کہ یہ ایک آپ کو ڈیسائیسی فیصلہ کرنا ہے کہ افغانستان میں فرینڈلی ایلیمنٹس کون ہیں ہوسٹائل ایلیمنٹس کون ہیں نائن الیون سے پہلے نائنٹی سکس لکر دو ہزار ایک تک افغانستان میں سیول وار جاری تھی یہی پشتون و تاجک آپس میں لڑ رہے تھے لیکن پاکستان کے خلاف کوئی دہشتگردی نہیں تھی کوئی سوسائیڈ بومنگ نہیں تھی کوئی ٹی ٹی پی نہیں تھی کوئی بی الے نہیں تھی کوئی انڈیا افغانستان میں نہیں تھا تو ثابت یہ ہوا ہمارے تجربے سے تاریخ بتاتی ہے کہ گلبتین حکمتیات اور پشتون ایلیمنٹس جو افغان طالبان کے تھے جب وہ افغانستان میں ہوں تو اس وقت پاکستان کے خلاف کوئی دہشتگردی نہیں ہوتی تو خود اپنی فوجیں بھیج کر افغانستان پر حملے کرنے کے بجائے افغانستان میں ٹی ٹی پی اور بی الے کے ایلیمنٹس کو سٹرائک کرنے اور قابل حکومت سے روز کہنے کہ ہمارے بچے زبا مت کروا ہو آکے کہنے سے بہتر ہے کہ قابل میں آپ ایسی حکومت بنا دیں جو پاکستان کو سپورٹ کرتی ہو اب اس میں صرف دو مضاہمت ہیں ایک 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 امریکنز وہاں بیٹھے ہوئے تو امریکنز جو ہیں وہ ظاہر مضاہمت کریں گے کوئی پرو پاکستان گورنمنٹ نہ ہو دوسرا وہاں جو اس وقت حکومت ہے جو اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے جو تاجک اور پنشیری ایلیمنٹس ہیں یا جو وہ جو پرو ایران ایلیمنٹس ہیں پرو انڈین ایلیمنٹس امرو اللہ صالح کے لوگ ہیں وہ سب اس وقت پاکستان کے خلاف مضاہمت کریں گے تو اب طریقہ یہی ہے کہ ہم افغانستان کے اندر ایک گورنمنٹ ان ایکزائل بنا دیں ہم قندھار یا جلال آباد یا خوست کے اندر افغان طالبان کی حکومت قائم کرتے ہیں ویسے ہی اٹی پرسنٹ افغانستان پہ ان کی حکومت ہے یہ تو صرف میر آف کابل کہا کرتے تھے کارزائی کورب اشرف یعنی وہاں پہ کارکستان اپنی حکومت بنائے افغانستان کے اندر ایک وفر زون بنانا پڑے گا میں سمجھ رہا ہوں کہ بات حالات ایسے پیدا کیے حکومت کی طرف سے کہ ہمیں کچھ اور پھر سوچنا ہوگا لیکن یہ دائش کیوں دن با دن مضبوط ہو رہی ہے دائش یاد رکھئے گا دائش کہنے کو نام خارے دائش استعمال کر رہے ہیں ایک دائش ازبک ہے ایک وہ دائش ہے جس کو سیاہیہ خود تیار کر رہی ہے وہ نورڈن افغانستان میں تاکستان نام دیا جا رہا ہے دوسری دائش ہے جو انڈیا تیار کر رہا ہے یہ ایرن افغانستان میں ہے کنر میں خاص طور پر ان کے بیسز ہیں اور یہ پشتون ایلیمنٹ سے زیادہ بیسکلی سارے ٹی ٹی پی ہیں ٹی ٹی پی نام بدل کے جماعت الہرار ہوئے لشکر جنگوی ہوئے یا ٹی ٹی پی ہو یا ٹی ٹی پی کے مختلف تحریک طالبان ماند ہوئے تحریک طالبان باجوڑ ان ساروں کے ایلیمنٹ جو بچے کچھ ہیں ان کو اکٹھا کر کے اب ری برانڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ دائش ہے یہ انڈیا کر رہا ہے یہ عزید کمار ڈوول کا پروجیکٹ ہے جو نورڈن دائش ہے جو اوزبک دائش ہے جو سنٹرل ایشیا میں روس کے خلاف جائے گی یہ سی آئی اے کا پروجیکٹ ہے سو بنیادی طور پر یہ افغانستان کی چونکہ ایک وائلڈ ایریا ہے ایک نو مینز لینڈ ہے ایک جنگل ہے بلکل وہاں ہر قسم کے دنیا کی طرف آخر میں زیاد صاحب آخر میں برطانیہ میں جو دشتگردی ہو رہی ہے دائش وہاں پر ذمہ داری قبول کر رہی ہے اس میں کون ملوث ہے اصل میں حقیقت کیا ہے دیکھیں وہاں اول تو یہ کہ یہ دونوں آٹکس جو ہیں انگلنڈ میں یہ فالس میں یہ فالس فلاگ ہے آپ ایک ایک انیلسٹ ہیں آپ ایک میڈیا پرسن ہیں مجھے یہ بتائیے کہ کیا پوری دنیا کے میڈیا پر اتنے بڑے بڑے دو دشتگردی کے واقعات لنڈن میں ہوئے آپ نے کوئی فوٹیج دیکھا ہے کوئی تصویریں دیکھیں کہ زخمی پڑے ہوئے ہیں دھماکے ہوئے ہیں جو کلیم کرتے ہیں کتنے لوگ مارے گئے ہیں بلکہ فوٹیج تو اویلیبل ہے چونکہ میں آج اتنے فیس بک پر او ٹوٹر پر ڈالوں گا بھی کہ برٹیش پولیس کے لوگ چھپ چھپ کے وردیاں تبدیل کر کے کام آدمی بن کے اور زمین پر لیٹ گئے تھوڑے دیر بعد جا کے کیجولٹیز بننے کے لیے کہ ہم کیجولٹیز ہیں دیکھیں جی اور تصویر اس کی بنائی جا رہی ہے یہ فالس فلائگ آپریشنز ہیں کوئی دہشتگردی وہاں نہیں ہو رہی یہ ایک کمپلیٹ فراڈ ہے مجھے بچے دو بڑے بڑے دہشتگردی واقعات ہوئے لیکن آئی سی سی کے ورلڈ کپ کو کچھ نہیں ہوا ورلڈ کپ ایسی ہو رہا ہے پاکستان میں ذرا سا واقعہ ہوتا ہے دنیا کی ٹیمیں آنا بن کر دیتے فالس فلائگ تیار کیے جا رہے ہیں جو کچھ برطانیہ میں ہو رہا ہے یہ ریل نہیں ہے اس کا نہ کوئی فوٹیج اویلیبل ہے بلکہ فوٹیج یہ اویلیبل ہے کہ یہ فالس فلائگ ڈراما کر رہی ہے بریٹش پولیس یونیفارم اتار کے سازش کپڑوں میں کنورٹ ہو کے یہ سب ایک سازش ہے یعنی یہ سازش ہے مسلم اور مسلمانوں پر یورپ کی زمین تنگ کرنے کے لیے یہ سازش رچائے جا رہی ہے بات کی زمین